بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد جائیہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جوب کے یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ سال دو ہزار تئیس کے اندر پولینڈ کے اندر بڑی تعداد میں ویکنسی آئی ہے اس بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے آپ دوستوں کے سعودی عرب سے اگر آپ پولینڈ رومانیا کسی بھی ملک میں جانا چاہتے ہیں تو کیا پروسس ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کون سی ویکنسی جو ہے وہ سال دو ہزار تئیس کے لیے آئی ہیں اس میں دیکھیں زیادہ تر جو ہے وہ ورکر کا کام ہوتا ہے جیسے کہ سٹیل فکسر ہے میسن ہے کارپینٹر ہے یا پھر فیکٹری ورکر ہے یا پھر ویئر آس ورکر ہے یا پھر ویلڈر ہے اس طرح کا کام جو وہاں پر ہوتا ہے اور اس کے بعد اگری کلچر کا جو کام ہے وہ بھی ہوتا ہے پیکنگ کا کام بھی ہوتا ہے تو یہ ساری جوبز جو ہیں مطلب وہاں پر ہوتی ہیں اور اس کے بعد جناب فارمنگ کی جوب بھی ہو سکتی ہے اور یہ جو چکن فارمنگ ہے اس کے اندر بھی جوب آپ کو مل سکتی ہے یہ ساری جوبز جو ہیں آپ کو مل سکتی ہیں پولینڈ کے اندر اب ہم بات کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں کانیڈا یا اسٹریلیا ان ممالک کی جوب چاہیے تو دیکھیں بھئی پولینڈ یا رومانیا یا البانیا یا یہ جو کنٹری ہیں یہ کنٹری ہیں یا چیک ریپبلک ہو گیا یہ کنٹری ہیں جو ہے بڑا آسانی سے ویزا جو ہے سٹیم کر دیتی ہیں کچھ ان کی شرائط ہوتی ہیں کچھ ان کے نارمل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو ہر آدمی جناب جو ہے ارینج کر سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اپنا ویزا پروسس کروا سکتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں گے جناب کنیڈا کی یا اسٹریلیا کی یا امریکہ کی یا ان بڑی کنٹریوں کے اگر بات کریں تو ان کا جو ہے ویزا پروسس بڑا مشکل ہے وہ ایک عام نارمل آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے مطلب ان کی جو رکائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں کر سکتا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ سعودی عرب سے جوب اپلائے کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہاں پر سعودی عرب کے اندر دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں جو مطلب کمپنی کے ورکار ہوتے ہیں اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو ازاد ویزا والے ہیں دونوں کو مست ہے کہ آپ کو نو سی لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کے پاس نو سی لیٹر نہیں ہے تو آپ کے پاس کم از کم تین مہنہ چھٹی کا پیپر ہونا چاہیے جب آپ بیسی کو یہ سارے ڈاکومنٹ سمیٹ کرتے ہیں اگر آپ کو تین مہنہ کا چھٹی کا پیپر مل جائے تو بھی بیسٹ ہے نو سی لیٹر نو ابجیکشن لیٹر کا مل جائے وہ بھی بیسٹ ہے یا پھر آپ کو ریزائن لیٹر دینا پڑے گا یہ تین ڈاکومنٹس پہلے ہیں دوسری چیز ہوتی ہے جی بینک سٹیٹمنٹ کے اب بینک سٹیٹمنٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی لاکھوں میں ہو جتنی آپ کی سیلری آ رہی ہے پر منت مطلب بشک ایک ہزار دو ہزار تین ہزار جتنی بھی سیلری آ رہی ہے بس ان کی ایک سٹیٹمنٹ چاہیے کہ ہر منت اس کو یہ سیلری مل رہی ہے دوسرا ڈاکومنٹس ہو گیا تیسرا ڈاکومنٹس جو مین ہوتا وہ ہوتا ہے انشورنس کا آپ کو انشورنس کروانا پڑتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں آپ کو ارینج کرنا پڑتے ہیں پھر باقی آپ کی سی وی ہو گیا آپ کا پاسپورٹ سکین ہو گیا کامہ ہو گیا آپ کے ایکسپیرینس لیٹر ہو گیا آپ کے جناب ایجوکیشن سیٹیفکیٹ وغیرہ ہو گیا یہ باقی کے ڈاکومنٹس ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو مارکیٹ کے اندر ریٹ چل رہا ہے پولینڈ کا اگر کوئی بھائی سعودیہ سے اپلائی کرنا چاہتے تو وہ کیا ترے کے کار ہے دیکھیں بہت ساری کمپنی ہیں یہ جو ورک پرمنٹ جو ہے وہ ارینج کر کے دیتی ہیں جس کمپنی کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں ان کا پراسس کچھ اس طرح ہے کہ دو مہینہ کا ٹائم لیتے ہیں ریگولر ورک پرمنٹ کا اور وہ پیسے کتنے لیتے ہیں یہ ایک ہزار سات سو یورو فسٹ انسٹالمنٹ ہوتی ہے اب ایک ہزار سات سو یورو تقریباً بنتے ہیں کہ چھ ساڑے چھ ہزار ریال ٹھیک ہے نیکسٹ جو انسٹالمنٹ ہوتی ہے وہ جی ایک ہزار یورو کی ہوتی ہے وہ آپ سے اس ٹیم لیتے ہیں جب آپ کا ورک پرمنٹ آپ کے پاسپورٹ کے پر سٹیمپ ہو جائے گا ایک کمپنی یہ ہے اچھا دوسری کمپنی یہ ہے وہ لیتی ہے تقریباً سات سو یورو پہلے لیتی ہے ٹھیک ہے اس کا جو ٹائم ہے چار سے پانچ مہینے کا ورک پرمنٹ کا اب سات سو یورو جو ہے وہ تقریباً دو ہزار پچیس سو ریال بنتے ہیں سات سو یورو وہ پہلے لے گی اور نیکسٹ جب آپ کا ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر آفر لیٹر رہے گا پھر آپ سے لے گی دو سو پچاس یورو ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد پھر جب آپ کا ورک پرمنٹ ایشو ہو گا تو آپ سے پانچ سو یورو پھر آپ سے وہ کمپنی چارج کرے گی جب آپ کا ورک پرمنٹ آپ کو مل جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے بیسی میں اپائیمنٹ لینی ہے ویزا سٹیمپ کروانا ہے ویزا آپ کا سٹیمپ ہونے کے بعد وہ آپ سے کرے گی سات سو پچاس یورو جو ہے کمپنی پھر آپ سے لے گی آپ کو پولینٹ جانے سے پہلے وہ پیمنٹ کرنا ہے تو ایک کمپنی لے رہی ہے جی دو ہزار دو سو یورو ٹھیک ہے ملٹی پلائی آپ خود کر لیجئے گا اور ایک کمپنی لے رہی ہے دو ہزار سات سو یورو ٹھیک ہے اچھا دونوں کمپنی کا جو زیادہ پیسے لے رہی ہے وہ ٹائم پیریڈ کم لے رہی ہے یعنی دو مہینہ کے ادھر ورک پرمنٹ ارنج کر کے دے رہی ہے اور جس کمپنی میں یا جس کٹیگری میں آپ اپلائی کرنا چاہے وہ وہاں سے ورک پرمنٹ جو آپ کو ارنج کر کے دے گی اچھا دوسری ایک بات اہم ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ورک پرمنٹ جو ہے اب مطلب وہاں پر کوئی ایجنسی ہے وہ اپنے نام سے نکال کر دے گی نہیں ایسا نہیں ہوتا جس کمپنی کا آپ کو آفر لیٹر مسئول ہوگا وہ اتھینٹنگ کمپنی ہوگی اور وہی کا جیہ آپ کو جو ورک پرمنٹ ایشو کروا کر دیں گے اسی کمپنی کا یہ ورک پرمنٹ جو ہے ایشو ہوگا تو جو کم پیسے لے رہی ہے وہ آپ کو چار سے پانچ مہینے کے اندر ورک پرمنٹ ایرنج کر کر دے گی جو زیادہ پیسے لے رہے ہیں وہ دو سے دو مہینے کے اندر ڈیڑھ سے دو مہینے کے اندر آپ کو ورک پرمنٹ ایرنج کر کر دے گی اچھا جی یہ ہے جی سارا پروسس بغیر پیمنٹ کے وہ آپ کا کام نہیں کریں گے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ویزا آنے کے بعد پیسے دیں گے تو ایسا پوسیبل نہیں ہے آپ رہے مربانی اپنا ٹائم بیسٹ نہ کریں اور دوسرا کچھ بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا ویزا سٹیمپ ہونے کے بعد ہم پیسے دیں گے ایسا بھی پوسیبل نہیں ہے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ہم ڈبل پیسے دیں گے ایسا پوسیبل نہیں ہے بغیر ایڈواز کے وہ کام نہیں کرتے اب کچھ بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس کے اوپر انٹریسٹ کیسے کریں دیکھیں میں اس کمپنیوں سے تقریباً کوئی چھے ساتھ ورک پرمنٹ میں خود لے چکا ہوں میرا وہاں پر اعتماد بنا ہوئے میرا ان کے ساتھ ڈیل ہوئی ہوئی ہے اگر آپ دوستوں کو کوئی مسئلہ مسائل آ رہا تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں میں آپ کو ورک پرمنٹ جو ہے وہ ارنج کر کر دے دوں گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ خود ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو بھی آپ ویلنگوڈ کر سکتے ہیں تو بات یہ ہے کہ بھائی بہت ساری اچھی کمپنی ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فیک بھی کام کر رہے ہیں لیکن میں نے ان سے بزاتے خود جو ہے ورک پرمنٹ لیے ہیں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ کمپنی اچھی ہے پراپر کام کر رہی ہے سعودی عرب کے اندر ایک کمپنی ہے جی البیٹروس نام سے ٹھیک ہے وہ کام کر رہی ہے لیکن وہ ساتھ سے آٹھ مہینہ نو مہینہ کے اندر ورک پرمنٹ آپ کو ارنج کر کے دے رہی ہے جی تو بہت زیادہ ٹائم ہو گیا تو بات یہ ہے جی سارا پروسس میں نے آپ دوستوں کو آج سمجھا دیا ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک لازمی کر دینا اس طرح کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب پر اپنا بہت سارا خیال رکھیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ